السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب خیر و حفیت سے ہوں گے ایک اور چھوٹی سے حدیث آپ لوگ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو چینل پر نئے آئے ہیں ان سے یہ ریکوست ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آہ وقت تک بروقت ہون سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے لوگ اسے رخصت ہوتے ہیں ہوتا ہے کہ دو فرشتے نکیر و منکرس کے پاس آتے ہیں وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا مومن تو یہی کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس جواب پر اسے کہا جائے گا تو یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ لیکن اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں تمہارے لئے جنت میں ٹھکانہ دے دیا اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے قطاتہ نے بیان کیا کہ اس کے قبر کی خوب پشادہ کر دی جائے گی جس سے آرام و راحت ملے گی پھر قطاتہ نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرنی شروع کی فرمایا اور منافق و قافر سے جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا وہ جواب میں دے گا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے پھر اسے کہا جائے گا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا پھر اسے لوہے کی گزوں سے بڑی لور سے مارا جائے گا پھر وہ چیخ پڑے گا اور اس کی چیخ وہ جن و انس کے سوا اس کے آس پاس کے تمام مخلوق سنے گی اللہ تعالی سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں قبر جیسے عذاب سے بچا کے رکھیں اور انہی حدیثوں کی اقرامت کرنے کی توفیق تافرمائیں وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین